ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل نینہ بوٹک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ بیک پاکٹ کس پرکار بنائیں تو دوستو ہمارا جو یہ نشان ہوتا ہے جو ہم نشان کٹنگ کے ٹیم لگاتے ہیں ایک انچ کا پلیٹ کا اور اس کے بعد میں لگاتے ہیں ڈھائی انچ اپنی سیٹ کی جڑائی کا تو جو ہم نے یہ ایک انچ والا نشان جو لگایا ہے اس نشان کو اس طریقے سے اور یہاں لگا لیں گے اس کے بعد میں جو ہمی پلیٹ ڈالا ہے وہ ڈالنا ہے تینینچ لمبی تینینچ میں نشان لگا لیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر ایک نشان لگا لیں گے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ایک اس طرح سے داب دے دینا ہے کہیں چیزیں جس کے اس کے نیچے نشان آ جایا اور یہاں پر بھی ہم ایک نشان لگا لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر آدھا انچ کا لینا ہوگا مارزن اس طریقے سے اس پرکار یہاں پر آدھا انچ کا ہمیں لینا ہے مارزن دوستو ہم نے یہاں پر ایک پلیٹ ڈال لی ہے یہ ہماری ایک پلیٹ ہو گئی اب ہمیں اپنے دوسرے والے پینچے میں بھی ڈالنا ہے جو ہمارا یہ نشان ہے اس نشان کو اس طریقے سے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں یہاں پر بھی آدھا انچ کا دباؤ لے کے ہم پلیٹ ڈال لیں گے اس پرکار یہاں پر اس طریقے سے دھخال سے لے کے آنا ہے یہاں پر لاغے پک کر کے دھاگے کو کٹنگ کرنا ہے اب ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کو یہاں پر ناکھون لگا لیں گے یا آپ پریز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے پریز کر لیں اور اچھی فنیشنگ آئے گی اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر جو اپنی پاکٹ بنانا ہے وہ بنانا ہے سواتین انچ پر سواتین انچ نیچے اور ہمیں اپنے جو پاکٹ کا سائز رکھنا ہے موقع وہ رکھنا ہے پونے پانچ انچ اگر آپ کی پینٹ کی کمر اور زیادہ ہے تو آپ یہاں پر پانچ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی کمر چھبیس ستائیس ہو تو آپ یہاں پر ساڑھے چار بھی بنا سکتے ہیں ورنہ پونے پانچ ہی آپ کو یہاں موقع بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر لینا ہے اسطر اس پرکار اس کی جو لمبائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے سترہ انچ ٹھیک ہے سترہ انچ لمبائی رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم اس طریقے سے رکھیں گے جو ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس سے ہم کپڑے کو ایک انچ اوپر لگائیں گے اس پرکار یہ دیکھ لیں گے اس طریقے سے دیکھ لیں گے کہ ہم پار کپڑا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے دیکھ رہا ہے بعد میں واقعی مارجن ہمارا جو کپڑے کا ادھا ادھا بلکہ بیچ میں رہنا چاہیے ہیں اب ہم اس طریقے سے اس اسطر کو رکھیں گے اس پرکار اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر اوپر سے سلائی لگا رہا ہوں گے اپنی نشان پہ اب ہم نے یہاں پر جو اپنی بیلٹ میں جو کنارہ ہوتا ہے اس کی ہم نے پٹی کاٹنگ کر لی ہے اس کی جو ہم نے لمبائی رکھی ہے وہ رکھی ہے ساڑھے چھینج ٹھیک ہے اور یہ بھی دوسری باری بھی ہم نے ساڑھے چھینج کٹنگ کری ہے اس طریقے سے اب آپ کیا کریں گے اس پرکار اس کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر آپ کوئی سفیت کپڑا لے سکتے ہیں یا کوئی بکرم کی ہلکی کتر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر پائپن کٹنگ کرنے ہیں اور اس کو اس پرکار رکھیں گے اور جو ہم نے یہ نشان لگایا ہے لمبائی کا وہاں پر ہی ہم اسٹارٹ کریں گے اب ہمیں یہاں پر اوپر ایک پٹی رکھنا ہے ہم نے اپنی یہاں پر ہم کپڑے کا اپنے سفیت کپڑے کا یہاں پر وہ ڈالیں گے ٹیپ یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس میں ہماری جو پائپن نگلے گی وہ موٹی بھی ہو جائے اور تھوڑا یہاں ہمیں سفیت کپڑے میں چمکے گا کہ صحیح سلائی ہماری لگ رہی ہے یہاں پر چوڑا ہی رکھیں گے آپ اتنی کی تھی جتنی دونوں بون ہیں جو بون بنائیں گے ہم پائپن دونوں کی ملکے سیم آیا اتنی ہمیں یہاں رکھنا ہے چوڑا ہی ایک چیز کا آپ خاص طورت ہے دھیان رکھیں گے کہ یہ ہماری اس کی چوڑا ہی یہاں پر جو لی ہے اور اس کی چوڑا ہی سیم ہونا چاہیئے بلکل ٹھیک چوڑا پتلا ہو جائے اور سیدھی ہونا چاہیئے سلائی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ فال تو ہمیں ٹیپ لگایا ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو اس طریقے سے پلٹیں گے پلٹنے کے بعد میں اس طریقے سے ہم اپنی یہاں پر پائپ پائپ ان کی جڑ میں لگا دیں گے سلائی اب ہم دوسری والی بھی یہاں پر پائپ ان میں اسی طریقے سے سلائی لگا دیں گے اب دوستو ہم نے پائپ نے اس سیڈ میں بھی اور دونوں سیڈوں میں لکا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے دیکھیں گے نیچے ہمارا کوئی کپلا نہ ہو اور اس طریقے سے لیں گے اور اپنے پاکٹ کو کٹنگ کر لیں گے بیچ میں سے جہاں پر ہماری سلائی ہے یہاں پر ہم سلائی جب ہمارے جائے اس سے ہم خریب آدھائی سے کم ہمارے کٹنے سے رائے جائے گا تو اس کو ہم پھر اپنے سلائی کی جڑ میں لے جائیں گے ترشا کر کے اور یہاں پر کٹنگ کر دیں گے ہم نے یہاں پر کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھئی دہا سے اس طریقے سے کٹ لگا ہوں یہ اُلٹھ طرف سے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں ترشا کر کے ٹھیک ہے اب آپ کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد میں جو ہمارا یہ مار جانا ہے اس کو اس طریقے سے باہر کی سیٹ میں لے لیں گے اور اپنی پائپن کو یہاں پر ملا لیں گے بلکل برابر کر کے اور یہاں پر لگا دیں گے سلائی جسے ہماری پائپن دونوں کو روک جائیں یہاں پر اس کا مارجن فالتو کٹنگ کر دیں گے کہ اب ہمیں یہاں پر آدھائیں مارجن چھوڑنا ہے یہ دیکھئی یہاں پر ہماری ٹانکی بلکل فس کلاس بند گئی ہے اب ہمیں اسی پرکار اپنے دوسری سیٹ میں بھی سلائی لگا کے اس کو روکنا ہوگا اب دوستو یہاں پر دیکھیں ہماری یہ پاکٹ یہاں پر ہمیں ٹانکی باندھی ہے اب ہم اوپر سے اس کی سلائی لگا دیں گے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو اس پر ایسی پریس کر دیں جمع دیں ریمٹ ہم نے یہاں پر تمہاری لگائی تھے پٹک اس پر کیا کرنا ہے یہاں پر سلائے آگے اس کو جمع لینا ہے اب ہمیں اپنے جو پاکٹ کی لمبائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے چھے انچ فل سائز میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ناپیں گے بیس پاکٹ سے جو ہماری بونے ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر لمبائی رکھنا ہے چھے انچ تو ہم چھے انچ پر یہاں نشان لگا دیں گے دوسرا لگائیں گے بارہ انچ پر چھے انچ پر ہمیں نشان لگایا ہے اس کے بیچ میں ہم اس طریقے سے اوپر کو تھوڑا کر کے یہاں پر یہ لگا دیں گے ڈاunts پر ٹھیک ہے ڈاو tworٹ ڈاずーベڈ ڈا 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 اب ہمیں سینٹر کا نشان لگایا تھا پاکٹ کی تھیلی کا لٹک کا تو اس طریقے سے یہاں پر نشان پر جس کو فول کریں گے اس پرکار اور فول کرنے کے بعد میں یہاں پر لگا دیں گے سلائی آپ کو اس طریقے سے فول کرنا ہے دیکھیں یہ ہماری پاکٹ ہے اس کو الٹا کر کے فول کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم لگا دیں گے سلائی آپ چاہیں تو یہاں پر سیدھی سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو گول پاکٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر گول پاکٹ بنا دیں گے تو بہت اچھی فنیشنگ آئے گی اور صحیح بھی لگے گا اور آپ چاہیں تو یہاں پر سیدھی بھی سلائی لگا کے اپنی پاکٹ کو تیار کر سکتے ہیں اب اس کا باقی کا مارجن ہم کٹنگ کر دیں گے اور اس کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم اوپر سے لگا دیں گے اس کے ایک سلائی پلٹنے کے بعد ہم اوپر سے لگا دیں گے تو ہم نے یہاں پر سلائی لگا کے اپنی پاکٹ تیار کر لی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے ہم یہاں پر اس کو یہاں پر ہم نے جو جمع لیا ہے اپنی پاکٹ کا اس طرح ہمیں یہاں پر کراس کر کے ہلکا سا اس طریقے سے سلائی لگانے ہوئے گی اور دوسری سیڈ میں اب ہمیں اس کے لیے لکپی تیار کرنا ہے تو لکپی کے لیے ہمیں یہاں پر سیدھا کپڑا لینا ہوگا آپ کو آڑا کپڑا نہیں لینا ہے سیدھا لینا اور اس طریقے سے اس کو کٹن کر لیں گے اس کو پلٹنے کے بعد پتلی سی یہاں پر آپ لکپی تیار کریں گے اس کو فول کریں گے اس پرکار اور یہاں پر اس کو پکا کر دیں گے تو دوستو ہماری یہاں لکپی تیار ہو چکی ہے اب اسے ہمیں اپنی پاکٹ میں اٹیج کر دینا ہے تو دوستو ہمیں اٹیج کرنا ہے بلکل یہ لکپی ہے جو ہماری پلٹ پڑی ہوئی ہے اس کے بیس میں کیونکہ ہمارا پاکٹ کا سینٹر ہے کہ بیس سینٹر اب یہاں پر ہم یہاں پکا کریں گے اور پائی پنی کی جڑ میں سلائی لگا دیں گے اب ہم اس طریقے سے یہاں پر اوپر کی سیڑ میں یہ اس پر جمع لیں گے تو دوستو ہماری یہاں پر پاکٹ ہو چکی ہے ریڈی تو دوستو ہماری الٹی سیڑ سے پاکٹ ہے یہ اور ہماری سیدھی سیڑ سے ہے یہ پاکٹ آپ دیکھیں یہاں کتنی فینشنگ سے ہم نے یہاں پر پاکٹ کو بنا لیا ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز تو ہماری ویڈیو لائک و شے کرنا نہ بھولیں اور جلد اسے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ